آج کا کئی گناہ زیادہ ہے ہم نے اسلام علیکم فاؤنڈیشن نے جو بھی ہمارے بس میں تھا ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو تکلیف نہ پوچھے اور آپ آرام سے اس ایگزیبیشن اس کانفرنس کو دیکھ سکے اور سن سکے اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ کل اور آج کافی لوگوں کو تکلیف ہوئی اس کے لئے میں معذر چاہتا ہوں ہم نے ہماری پوری کوشش کی ہمیں پتا تھا کہ لوگ زیادہ ہوں گے لیکن ہماری کوشش سے زیادہ آپ کا جو پیار ہے آپ کی جو محبت ہے اسلام کے لئے آپ کی جو محبت ہے ہمارے لئے کئی گناہ زیادہ ہے ہم ہار گئے آپ کی محبت جیت گئی ہمارے جو بسمت ہم نے کوشش کی اس کے باوجود آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے اسی لئے جو لوگ کو زمین پہ بیٹنا پڑ رہا ہے جو لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے لئے میں آپ سے معذر چاہتا ہوں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ان لوگوں کو اللہ انشاءاللہ اور عجر دیں گا انشاءاللہ آج کی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اسلام جنگ یا امن میڈیا اور اسلام وار اور پیس میڈیا کی معنی ہے عوامی ذریعہ ابلاغ مطلب ذریعہ جس سے معلومات عوام میں عام کی جا سکتی ہے اسے کہتے ہیں میڈیا اسلام کے معنی ہے یہ آتا ہے عربی لفظ سلام سے جس کے معنی ہے پیس جس کے معنی ہے امن اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے بھی سلم کے معنی ہے to submit your will to almighty God اپنے آپ اپنی خوش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اپنی خوش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنے کے میڈیا ایک بہت اہم ذریعہ ہے it's a very important tool in fact it is an important weapon یہ ایک اہم ہتھیار ہے میڈیا سے دن کو رات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے سفید کو کالے میں براہ کو اچھے میں ہیرو کو ولن میں اور ولن کو ہیرو میں یہ ہے میڈیا کی طاقت میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ اچھے کو بُرہ ثابت کر سکتا ہے براہ کو اچھا ہیرو کو ولن اور ولن کو ہیرو اس کے لئے آسان ہے کالے کو سفید سفید کو کالا دن کو رات رات کو دن یہ میڈیا کی طاقت ہے میڈیا چار قسموں میں باتا جا سکتا ہے پرنٹ میڈیا آڈیو میڈیا ویڈیو میڈیا اور انفرمیشن ٹیکنالوجی پرنٹ میڈیا کو اور دو حصوں میں باتا جا سکتا ہے پیریوڈکل پرنٹ میڈیا اور نون پیریوڈکل پرنٹ میڈیا نون پیریوڈکل پرنٹ میڈیا میں ہائی لٹریچر مثال کے طور پر پیمفلٹس بکلٹس بکس وغیرہ پیریوڈیکل میڈیا جو ریگورلی پرنچ ہوتا ہے جو وقتن فوقتن چھاپا جاتا ہے اسے کہتے ہیں پیریوڈیکل پرنچ میڈیا مثال کے طور پر نیوز لیٹر نیوز پیپر میکزین جرنل جو ہو سکتا ہے کہ ہر دن شپتی ہے یا ہر ہفتے شپتی ہے یا ہر دو ہفتے شپتی ہے یا ہر مہنے شپتی ہے یا سال میں تین بار شپتی ہے یا سال میں دو بار یہ ہر سال چھپتی ہے اسے کہتے ہیں پیریوڈکل میڈیا دوسری قسم ہے میڈیا کی آڈیو میڈیا عام طور پہ آڈیو میڈیا سنا جاتا ہے آڈیو کسٹ پہ آڈیو سی ڈی پہ آڈیو کمپیکڈس پہ ڈی ویڈی پہ آئی پوڈ پہ وغیرہ اور ہائے لیویل پہ ہوتا ہے ڈائٹ ڈیجیٹل آڈیو ٹیپ یہ آڈیو میڈیا انفرادی طور پہ سنا جا سکتا ہے اجتماعی طور پہ یا عوامی طور پہ انڈیویجی لیول اٹ ا گروپ لیول اور اٹ لارج اٹ سوسائیٹی لیول انفرادی طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی مشین ہے یا کوئی آڈیو ٹیپ ریکارڈر یا ڈیک ہے آفیس میں یا گھر میں اس کے ذریعے سن سکتے آپ چاہے تو جب گاڑی میں سفر کر رہے ہیں چاہے بس ہو چاہے گاڑی ہو چاہے ٹرین ہو چاہے ہوای جاز ہو اگر آپ ایک آڈیو ایکیپمنٹ اس وحیقل پہ فٹ کر لیتے اس گاڑی میں فٹ کر لیتے تو آپ گاڑی میں سفر کرتے کرتے آپ آڈیو سن سکتے آپ چلتے چلتے یا دوڑتے دوڑتے بھی سن سکتے واکمن کے ذریعے یا ڈسمن کے ذریعے آج میڈیا اتنا بڑھ چکا ہے کیا آئیپورٹ پہ بھی سن سکتے آپ موبائل فون پہ بھی سن سکتے تیسری قسم میڈیا کی ہے ویڈیو میڈیا ابھی ویڈیو کسٹ اور وی سی ڈی آوٹ ڈیٹیٹ ہو چکے ابھی لوگ ویڈیو کسٹ اور ویڈیو سی ڈی اسٹیمال نہیں کرتے آج اسٹیمال کرتے دی ویڈی دی ویڈی کی کئی قسم ہیں آم ڈی ویڈی ہائی ڈیفنیشن ڈی ویڈی بلو رے وغیرہ ہائی لیول پہ جائیں گے تو آج آتا ہے ڈی وی کیم ڈیجیل بیٹا کیم ہائی ڈیفنیشن وغیرہ ویڈیو میڈیا کو بھی انفرائدی طور پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے اجتماعی طور پہ اور عوامی طور پہ انفرائدی طور پہ ویڈیو میڈیا کو بھی گھر میں سنا جا سکتا ہے آفس میں اجتماعی طور پہ جس طریقے سے آڈیو میڈیا جب پارٹی ہوتی ہے یا گیدرنگ ہوتی ہے بڑی گیدرنگ اس میں سنا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ویڈیو میڈیا بھی بڑی سکرین لگا کے یا بڑا ٹیلیویجن لگا کے اجتماعی طور پہ سنا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے عوامی طور پہ آڈیو میڈیا سنا جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ریڈیو براڈکاسٹیشن ریڈیو براڈکاسٹ کے ذریعے ویڈیو میڈیا بھی عوامی طور پر سنا جا سکتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے یا کیبل ٹی وی کے ذریعے اور کئی قسم ہیں سیٹلائٹ چینلز ہیں ڈی ٹی ایچے ڈائریکٹ ٹو ہوم کیبل ٹیلی ویژن ہے وغیرہ چوتھی قسم کی میڈیا ہے آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی جو کمپیوٹر کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بھی انفرادی طور پر اجتماعی اور عوامی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ای میل کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے تھرو ویب سائٹ انفرادی طور پر اجتماعی اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد پر عوامی طور پر بھی انٹرنیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے یہ تھا مختصرا چار قسم کا میڈیا چاروں قسم کی اپنی اپنی خصوصیات ہے مثال کے طور پہ آج کی سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے آج کی سائنٹیفک تحقیق یہ کہتی ہے کہ عام طور پہ جب ایک عام انسان کچھ چیز پڑھتا ہے جو چیز وہ پڑھتا ہے تقریباً دس فیصد وہ اس چیز کو یاد رکھتا ہے ایک عام انسان جب کچھ چیز سنتا ہے عام طور پہ جو چیز وہ سنتا ہے تقریباً بیس فیصد اسے یاد رہتا ہے ایک عام انسان جب کچھ چیز دیکھتا ہے تو تقریباً تیس فیصد اسے یاد رکھتا ہے اور عام طور پہ جب ایک عام انسان کچھ چیز دیکھتا اور سنتا ہے اسے کہتے ہیں آوڈیو اینڈ ویڈیو اس کا ریٹینشن پاور وہ تقریباً پچاس فیصد یاد رکھتا ہے تو پرنٹ میڈیا کا ریٹینشن پاور یاد رکھنے کی قوت ہے دس فیصد آوڈیو میڈیا کی آج کی تیکیئی کہتی ہے یاد رکھنے کی قوت ریٹینشن پاور ہے بیس فیصد ویڈیو میڈیا کی یاد رکھنے کی قوت یاد رکھنے کی پاور ہے ثیس فیصد اور جب آوڈیو اور ویڈیو ساتھ میں ہوتا ہے جسے کہتے ہیںicatingین ویڈیو یاد رکھنی کی قوت ریٹینشن پاور is 50% 50% ہر میڈیا کی اپنی اپنی خصوصیات ہے مثال کے طور پر پرنٹ میڈیا آپ آسانی سے اسے کدر بھی لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ پیپر ہے بکلٹ ہے نیوز پیپر ہے میکزینیں آپ کے بھی لے جا سکتے ہیں اس کی خصوصیات ہٹکے ہیں اسی طریقے سے آڈیو میڈیا اس کا ریچ اور بڑا ہے لیکن پوٹیبیلٹی کیرنگ پاور کم ہے اسی طریقے سے ویڈیو میڈیا کا ریچ سب سے زیادہ ہے آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس میڈیا کا ریچ ہے وہ ہے سیٹلائٹ ٹیلیویشن لیکن اس کی پوٹیبیلٹی کم ہے اس کو کوئی آدمی لینے جا سکتا ہے لیکن جس طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے آج آڈیو میڈیا کو بھی آپ لے جا سکتے اپنے ساتھ آپ ویڈیو میڈیا کو بھی ساتھ میں لے جا سکتے آج کل آپ موبائل فون پہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے جس طریقے سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے یہ جو فرق ہے پوٹیبیلٹی کا یہ چاروں میڈیا میں کم ہوتا جا رہا ہے لیکن آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ریچ ہے کوئی میڈیا کا وہ ہے سیٹلائٹ ٹیلیویشن چینل آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں چاہے وہ آڈیو میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو ویڈیو میڈیا ہو انفرمیشن ٹیکنالوجی ہو چاہے نیوز پیپرز ہو میکزینز ہو جرنلز ہو بکس ہو ٹیلیویشن سٹلیٹ چینلز ہو انٹرنیٹ ہو ہم دیکھ رہے ہیں there is virulent پروپگنڈا یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف پروپگنڈا کر رہی ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہے اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کی پوری کوشش ہے وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کئی سٹریٹیجیز استعمال کرتا ہے سب سے پہلی سٹریٹیجی یا سب سے پہلا طریقہ یہ میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے یہ عام مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے مثال کے طور پہ اگر ایک لیٹس مرسیڈیز کار مارکٹ میں آتی ہے سائف ہنڈر ایسی ایل ٹو تھاؤزن این ایٹ موڈل اور آپ کو جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے اور اگر آپ اس مرسیڈیز کار کے سٹری ویل کے پیچھے ایک ایسے انسان کو بٹھاتے ہیں جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اور وہ گاڑی کو ٹھوکتا ہے گاڑی کا ایکسٹیڈن کرتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو دو شی ٹھہرائیں گے گاڑی کو یا ڈرائیور کو آپ دو شی کس کو ٹھہرائیں گے ڈرائیور کو یا گاڑی کو ڈرائیور کو گاڑی کو نہیں اگر آپ کو جاننا ہے کہ گاڑی کتنی اچھی ہے تو آپ گاڑی کے سپیسیفکیشنز کی جانچ کروائیے اس کی سپیڈ کیا ہے اس گاڑی کے گیر ایشو کیا ہے اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے اس گاڑی کا بریک سسٹم کیسا ہے اس گاڑی کے ایوریج کیا ہے اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو گاڑی کی تحقیق کیجئے ڈرائور کو مت دیکھئے اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے آپ قرآن پڑھئے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے پھر آپ کو پتا چلیں گا اسلام کیسا مذہب ہے آپ مسلمانوں کو مت دیکھئے اگر آپ کو سچمچ گاڑی کو ٹلڈرائیف کرنا ہے نہیں نہیں مجھے تو گاڑی کو ٹلڈرائیف کرنا ہے تو آپ ایسے ڈرائور کو سٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے جو ڈرائیونگ میں مہارت دکھتا ہے اگر آپ کو سچمچ اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور کوئی مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھئے آپ ان کی مثال کو دیکھئے تب آپ کو پتا چلیں گا اسلام کتنا بہترین مذہب ہے دوسری سٹیٹیجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بلکل آؤٹ آف کانٹیکس اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دھرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ جس میں میڈیا کہتی ہے اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکس ہے پس منظر کے خلاف ہے آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑھیں گا اور جب کانٹیکس پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سے پڑھتے ہیں ہمیں پتا لگتا ہے کہ ایک صلاح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرقین کے بیچ اور یہ صلاح ایک طرفہ مکہ کے مشرقین نے توڑ دی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں انہیں چیتاؤنی دیتے ہیں انہیں وارننگ دیتے ہیں مکہ کے مشرقین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس چار مہنے کا وقت ہے آپ صدر جاؤ ورنہ اعلان جنگ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو یہ آیت میدان جنگ میں ہیں آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں جو ایمان نہیں رکھتے جو کافر ہے آپ ڈرو مت ان کے ساتھ ٹٹ کے مقابلہ کرو اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی عامی جنرل مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی امریکہ USA اور ویٹنام کے بیچ بٹ نیچرل عامی جنرل آف USA یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویٹنامیز جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت آپ ان کا قتل کرو عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار کوئی بھی عامی جنرل اپنے سپاہی کی احمد افضائی کرنے کے لئے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت اب لڑو جب بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف پانٹیکس کوٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں اور ایک بہت فیمیز رائٹر لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے اس کا نام ارن شوری وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہے رہے ہیں کیا عام طور پر مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے اور ورس نمبر پانچ کے بعد ارن شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر ساتھ پہ کیوں کیونکہ ورس نمبر چھے میں اس کی بیماری کا علاج ہے ورس نمبر چھے میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی اقل ہے وہ فوراں پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے کیونکہ ورس نمبر چھے میں اس کی بیماری کا علاج ہے ورس نمبر چھے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چھے مالات اللہ فرماتے کہ اگر مشرق اگر کافر اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت دو لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے escort them to a place of security دشمن کو صرف چھوڑو مت ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہ سے چھوڑ دو بڑھ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو escort کرو اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فہماتے ہیں کہ اگر دشمن اگر کافر اگر مشرق صلاح چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے اور اکثر جب بھی قرآن میں پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ہیں ان کے اوپر حملہ کرو اس کے فوراً بات اکثر چاہے سورہ انفال ہو سورہ توبہ ہو آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے امن ہمیشہ بہتر ہے تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکس حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے تیسری سٹیٹیجی تیسرا طریقہ جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ ہے وہ کچھ اسلام کے الفاظ یا قرآن میں اسے کچھ الفاظ لیتی ہے اور اس کا گلت ترجمہ کرتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے اور سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے تو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تارک میں وہ ہے لفظ جہاد اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو چاہے پیسے کے لیے ہو چاہے پاور کے لیے ہو چاہے طاقت کے لیے ہو چاہے علاقے کے لیے ہو کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہے جہاد اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں کئی مسلمانوں میں بھی ہے میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو آج کر اکثر مسلمان بھی سمجھ لگے ہے کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے چاہے ذاتی وجہ ہو چاہے پیسے کے لیے ہو چاہے پاور کے لیے ہو چاہے علاقے کے لیے ہو اسے کہتے ہیں جہاد جہاد کی معنی بلکل نہیں جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے جس کے معنی ہے جد و جہد جہاد جہاد means to struggle اور اسلام شرط ان اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں جہاد یہ افضل جہاد ہے جہاد کے معنی جد و جہد اور اسلام پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ اور جہاد جہاد کی معنی ہے جد و جہد جہد کرنا عام طور پہ اگر ایک طالب علم ایک سٹوڈنٹ ایگزامنیشن میں پاس ہونے جد و جہد کر رہا اسے بھی کہتے ہیں جہاد یہ عام جہاد ہے جو پہلے چار معنی میں نے کہا جہاد فی سبل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا جہاد کئی قسم کے ہے جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبل اللہ میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی میں ہولی وار پاک جنگ جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہے پاک جنگ عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھئے ساری حدیث پڑھئے کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ پاک جنگ ہولی وار یہ میڈیا کہتی ہے جیاد کے معنی ہولی وار اور جب تحقیق کرتے پتا لگتا عیسیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے اسے کہا گیا تھا ہولی وار اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لئے یہ میڈیا کا پاور یہ تیسرا طریقہ اور ایک مثال میں پیش کروں آپ کے لئے 9 11 کے بعد 9 11 کے بعد 2001 ٹوئن ٹاور کے 2003 میں اور یہ اردو تخریر ہے تو شیروانی پہنا اکثر میں بھار جاتا ہوں تو سوٹ اور ٹائے پہنتا ہوں لیکن میری جو اسلامی نشانی ٹوپی داڑی ٹھکنے کے اوپر ایزی ٹارگٹ اچھا بکرا آپ جب جائیں گے امیگریشن میں سوٹ اور ٹائے ٹوپی داڑی ٹھکنے کے اوپر بکرا میں تیار رہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوچھتا ہونے والی ہے تو امیگریشن میں آ داڑی ٹوپی ٹھکنے کے اوپر جاؤ انکوائری کے لئے میں جاتا ہوں تو پوچھنے لگتے کہ آپ کس لئے آئے تو میں نے کہ مجھے ایک آپ حق کو پھیلاؤ میرا کام ہے حق کو پھیلاؤ انگریدی میں کہہ رہا تھا میرا پیش آئی واقعہ تو بہت بڑا ہے سمائے کم ہونے کے وجہ سے میں جہاد کے موضوع پہ جب میں جاتا ہوں کسٹم میں تو میں جان مجھ کی کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اسلامی کانفرنس کے لئے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں اسلامی کانفرنس لالی ٹوپی بیک کو کھولو بیک کھولتے تو ملتا ہے میرا ڈی ویڈی جس کا موضوع تھا جہاد اور دہشیت گردی ایک اسلامی نظر گیا اور اس کے ڈی ویڈی کور پہ پہ پسٹول فوٹو تھی تو کھولتا ہے اور کہتا کہ آپ جہاد میں مانتے ہیں میں نے کہا بے شک میں جہاد میں مانتا ہوں اسلام کہتے جدو جہد کرو نہیں میرا مطلب کہ آپ جہاد میں مانتے لڑائے جھگڑے میں مانتے بائیبل میں پڑھئیے بائیبل میں لکھا بوک آف ایگزیڈیس چاپٹر نمبر بائیس ورس نمبر اٹھرہ سے بیس بوک آف ایگزیڈیس چاپٹر نمبر بتیس ورس نمبر ستہ ایس ورس میں لکھائی کا لڑائی کرو جھگڑا کرو بوک آف نمبر میں پڑھئیے آپ چاپٹر نمبر تھٹی ون ورس نمبر ایک سے اٹھرہ اس میں لکھائی کا لڑائی کرو جھگڑا کرو عیسی علیہ السلام خود کہتے گسپل آف لیوک میں چاپٹر نمبر انیس ورس نمبر ستہ میں اور گسپل آف لیوک چاپٹر نمبر بائیس میں ورس نمبر چھتیس میں عیسی علیہ السلام کہتے یہ تلوہ لو اور جا کے لڑو تو وہ مجھے کسٹم آف بولتا ہے وہ تو وہ کہہ رہے تھے کیا گلت لوگ کے خلاف لڑو تو میں بھی وہ ہی لڑائی میں مانتا ہوں گلت لوگ کے خلاف اچھے لوگ کے خلاف کام میں کہتا ہوں لڑائی کرنا چاہیے فاؤ رن ماشاءاللہ آنٹ دس کسٹم آف آف جو بھی سوال کرتا تھا جناب کیا میں آپ سے اور ایک سوال پوچھ سکتا ہوں تو میں نے میرے میزمان سے کہا فون کر کے آپ دیر احمد میں دعویٰ کر رہا ہوں میزمان گھبر جائے گا میرا پیشہ ہے دعوت دینا میں دائی ہوں اسی طریقے سے ہندوستان میں ہندوستان میں جب میں بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں جو ماسٹر کیف اور دعویٰ ہے سارے تعلقوں کھولنے والی چابی سولی عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹ آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے تو جب ہندوستان میں جب میڈیا جب ہندوستان کے پولیس آفیسر یا ہندوستان کا میڈیا جب مجھ سے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی لڑنے کے آیت ہے کتنی جھگڑنے کے آیت ہے تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اگر مہابارت پڑھیں گے مہابارت میں کئی گناہ زیادہ شلوک اور منطرہ ہے لڑنے اور جھگڑنے کے قرآن کے تو کئی گناہ زیادہ ہے اب قرآن اور مہابارت کا مطالعہ کریں گے تو مہابارت میں کئی گناہ زیادہ لڑنے اور جھگڑنے کے منطرہ شلوک ہے تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن زاکیر یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائے ہے تو میں کہتا قرآن میں بھی حق پیش کرنا ہے تو سلیل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یقصہ ہے آپ جب ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے فوراں وہ اسلام کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور میں مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہندو مذہب میں بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ میں لکھا ہے ادیہ نمبر ایک میں چپٹ نمبر ون ورس نمبر فورٹی تری ٹو فورٹی سکس میں جب ارجن کہتے شریف کرشن سے بھگوت گیتہ ایک مشورہ ہے شریف کرشن جو ارجن کو دے رہے ہے میدان جنگ میں تو بھگوت گیتہ میں لکھا ہے ادیہ ایک میں ورس نمبر فورٹی ٹو فورٹی سکس میں ارجن میدان جنگ میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے ہے اور شریف کرشن سے کہتے ہے میں نیحت مرنا پسند کروں گا بنیز بط میرے رشتہ دار سے بیچ جو رشتدار تھے جو کزن سے تو شریف کرشن کہتے چند شلوکہ کے بعد چپ نمبر ٹو ادیہ دو ورس نمبر دو اور تین میں شریف کرشن کہتے ارجن سے آپ کو ایسے ناپاک خیال دماغ میں کیسے آئے یہ ناپاک خیال آپ کے دماغ میں کیسے آئے ہاو کم آپ بکم سو امپورٹنٹ آپ نپن سکتے کیسے بن گئے کون کہہ رہے شریف کرشن کہہ رہے ہے ارجن سے اور بھگوط گیتہ چاپ نمبر دو ادھیہ دو ورس نمبر تھٹی ون ٹو تھٹی تھری میں شریف کرشن کہتے ارجن سے کہ شتریہ کا دھرم ہے لڑنا بھاگیوان وہ شتریہ جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لئے اگر میں ان شلوکہ اور منطرہ کا حوالہ دے کہ یہ کہ بھگوت گیتہ میں آپ کے بھگوان کہہ رہے ہے کہ اپنے رشتے دار کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہوں گی پس منطر پڑھیں گے تو پتہ لگتا ہے شریف کرشن کہہ رہے ارجن سے کہ باطل کے خلاف آپ کو لڑنا چاہیے چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہو اگر آپ حق پہ ہے باطل کے خلاف لڑنا چاہیے پس منطر ہے صرف میں یہ کہوں کہ آپ کے بھگوان شریف کرشن ارجن سے باطل کے خلاف لڑو اور قرآن میں بھی کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پہتیس میں یا ایو مومن سٹینڈ ڈاوٹ فور جسٹس حق کے لئے کھڑے رو شادت دو اللہ کے لئے چاہے وہ آپ کے خلاف ہو چاہے آپ کے رشتدار کے خلاف ہو چاہے آپ کے والد یا والدہ کے خلاف ہو چاہے امیر یا گریب اللہ سبحانہ وطالہ حق کے ساتھ ہے اور کئی بار میڈیا میں ایک حدیث کو اکثر اچھالا جاتا ہے جہاد کے معاملے میں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جلز نمبر چار کتاب جہاد چپ نمبر دو حدیث نمبر چھ آلیس اس میں لکھا ہے اب حریر فرماتے ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ مجاہد ایک ایسا انسان ہے جو لگاتار نماز پڑھ رہا ہے اور لگاتار روزہ رکھ رہا ہے اور جب ایک مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گا لیکن اگر وہ جیت کے واپس آتا ہے تو اسے اس دنیا کی دولت ملتی ہے اکثر یہ حدیث کو لے کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے مجاہد جیاد کرو جنت میں جاؤ بھگوت گیتہ جب پڑھتے بھگوت شلوکہ نمبر سی تیس ورس نمبر تھٹی سی شریف کشن کہتے ارجن سے کہ آپ میدان جنگ میں جاؤ اگر آپ مر جائیں گے تو آپ سورغ میں جائیں گے اگر آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کی دولت ملیں گی ہو بہ ہو جو سی بخاری میں لکھا ہے وہی لکھا ہے بھگوت گیتہ میں تو میں کہتا ہوں ہندووں سے آپ اپنی کتاب کا متعلق کرو انشاءاللہ آپ اسلام اور اچھے سے سمجھ پائیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں دماشت کی فو دعوی سارے تعلق کو کھولنے والی چابی دعوتی میدان میں آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے چوتھی سٹیٹیجی جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے وہ ہے کہ کئی چیزیں کہتی اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں مثال کے طور پہ اسلام اور سائنس میں ہمیشہ اختلاف ہے بالکل غلط بات ہے قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہے اس میں سے ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں ہے اور ایک بھی قرآن کی آیت نہیں ہے جو سائنس نے کہا ہے کہ غلط ہے میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں خواتین کو اسلام میں دبایا جاتا ہے خواتین کو جنت ملتی ہی نہیں حقوق اب دیکھیں یہ ما شاء اللہ اسلام ایک واحد مذہب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خواتین کو حقوق دیئے ہے قرآن اور حدیث میں کوئی بھی مذہب نہیں دیتا یہاں تک کہ مغربی تہذیب بھی نہیں دیتی تو اکثر کئی بار میڈیا ایسی چیزیں فرماتی اسلام استعمال کرتی ہے وہ کئی چیزیں اسلام کی لیتی ہے جو صحیح ہے لیکن کہتی ہے کہ ان چیزوں کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہیں اسلام کی تعلیمات کو لیتی ہے اور کہتی ہے ان تعلیمات کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہیں لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہے جو تعلیمات وہ کہتے انسانیت کے لیے پرابلم ہے وہ صحیح میں انسانیت کے لیے حل ہے اور لاسٹ یر جب کانفرنس ہوا تھا انگریزی میں میرے آخری نششت کا موضوع تھا کیا اسلام انسانیت کا حل ہے میں پھر سے پوری تقرید ہو رہا نہ نہیں چاہتا تین یا چار مثال دوں گا اس تقریر میں مثال کے طور پہ میڈیا اکثر کہتی ہے کہ مسلم بنیاد پرست ہے مسلم شدت پسند ہے مسلم دہشت گرد ہے مسلم انٹالرنٹ یہ اسلام اسلام جو مذہب دوسرے خیالات کو برداش نہیں کرتا اکثر میڈیا کہتی ہے مسلم بنیاد پرست ہے بنیاد پرست کی کیا معنی ہے بنیاد پرست کی معنی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے بنیاد پرست مثال کے طور پہ اگر ایک میتھمیٹیشن کو اچھا میتھمیٹیشن بننا ہے اس کے لئے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے پر عمل کرے جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشن بنی نہیں سکتا اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹس بننا ہے تو اسے سائنٹس کی بنیادی باتوں کو جاننا فرض ہے اور بنیادی باتوں پر عمل کرنا اس کے لئے فرض ہے آپ ہر بنیاد پرست کو یہ نہیں کہہ سکتے کیا وہ اچھا ہے کیا برا ہے آپ سارے بنیاد پرست کو ایک ہی لاتھی سے نہیں ہاک سکتے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے مثال کے طور پہ اگر ایک انسان بنیاد پرست چور ہے اس کا پیشہ ہے چوری کرنا وہ معاشرے کے اچھا انسان نہیں وہ اچھا بنیاد پرست نہیں ہے لیکن اگر ایک انسان بنیاد پرست ڈاکٹر ہے بنیاد پرست طبیب ہے جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے وہ معاشرے کے اچھا انسان ہے وہ اچھا بنیاد پرست انسان ہے اسی لیے کسی بنیاد پرست کو اچھا یا برا کہنے کے پہلے آپ کو تحقی کرنا چاہیے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے جہا تک کہ میں ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گھر ہے مجھے فقر ہے ایک بنیاد پرست مسلمان رہنے کا کیونکہ میں اسلام کی بنیاد باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلو اور میں جانتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں اسلام میں ایک بھی بنیاد تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کے بارے میں کچھ گیر مسلمانوں کا اعتراض ہو لیکن جب بھی آپ اس کا بیکگراؤنڈ پیش کریں گے تو کوئی بھی عام انسان جو کھلے ذہن کا ہے وہ کبھی بھی ایک بھی اسلام کی تعلیم کو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے جب ہم پڑھتے ہیں ویبسل ڈشنری اس میں لکھا ہے کہ فنڈمنٹلزم is a movement just started in the 20th century فنڈمنٹلزم پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا گیا بیسوی صدی کی شروع میں امریکہ میں جہاں امریکن پروٹسٹنز نے پروٹسٹ کیا اس وقت چورچ یہ کہتی تھی کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے لیکن یہ امریکن پروٹسٹنز نے اعتراض کیا ان لوگوں نے پروٹسٹ کیا کہ سارا بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں لیکن ہر لفظ ہر حرف خدا کی طرف سے ہے اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر حرف ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے تو یہ مویمنٹ اور فنڈمنٹ لزم اچھا مویمنٹ ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر لفظ بائبل کا ہر حرف خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ مویمنٹ اچھا مویمنٹ نہیں ہے ہم جب بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو گہرائی کے ساتھ اپنے مذہب کی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے لیکن جب روائز آپ ایڈیشن پڑھیں گے اکسور ڈشنیر کا اس میں لکھا ہے کہ فنڈمنٹ is a person who strictly adheres to the ancient doctrines and fundamentals of an religion especially اسلام بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو اپنے مذہب کے پرانے تعلیمات اور بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے کوئی بھی مذہب کی خصوصا اسلام یہ خصوصا اسلام جوڑا گیا ہے نئی definition میں اکسور ڈشنیری کے جب بھی آپ سنیں گے فنڈمنٹ بنیاد پرست فوراں آپ کے دماغ میں آئیں گا مسلمان تو definition میں تبدیلی ہو رہی ہے پہلے کہا جاتا تھا any religion ابھی لکھا جاتا ہے especially اسلام خصوصا اسلام اور آج میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدد پسند ہے مسلم are extremist اور مسلمان عام طور پہ اپنی دفاع کرنے جاتے we become apologetic ہم کوشش کرتے ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اور ہم apologetic ہو جاتے ہیں ہم معافی مانگنے لگتے ہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہم شدد پسند نہیں ہیں میں کہتا ہوں میں شدد پسند ہوں میں شدد سے محبت کرتا ہوں میں شدد سے پیار کرتا ہوں میں شدد سے عدل کرتا ہوں میں شدد سے امانداری کرتا ہوں شدد کرنا بری بات ہے شدد کے ساتھ امانداری کرنا بری بات ہے جب آپ کہ فائدہ ہے تو امانداری کرو نقصان تو امانداری مت کرو اسلام میں یہ نہیں سکا گیا اسلام میں کہا گیا ہے کوئی بھی کام امانداری سے کرو چاہے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے آپ کو شدت کے ساتھ امانداری کرنا چاہیے we muslim should not be apologetic ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے ہم اکثر کئی بار apologetic بن جاتے ہیں آج میڈیا کہتی ہے muslims are terrorist muslim دہشتگرد ہے دہشتگرد کی کیا مانی ہے اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اسے کہتے ہیں دہشتگرد مثال کے طور پر جب بھی کوئی چور ایک پولیس کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے تو اس چور کے لیے وہ پولیس والا دہشتگرد ہے میں کہتا ہوں اسی طریقے سے ہر muslimان کو جب بھی کوئی چور دیکھتا ہے اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے ہر مسلمان ہر چور کے لیے دہشتگرد بننا چاہیے ہر مسلمان کو دہشتگرد بننا چاہیے کس کے لیے چور کے لیے جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے جب بھی کوئی بلاتکار کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے جب بھی کوئی انٹی سوشل ایلمنٹ جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے جب مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے اور یہی تو قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ساٹھ میں کہ مسلمان سے کہا گیا ہے کہ مسلمان کو انٹی سوشل ایلمنٹ گلت لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے لیکن عام طور پر دہشتگرد اسے کہا جاتا ہے جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اس پسمندر میں کوئی بھی مسلمان کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں چاہے وہ مسلم ہو یا گیر مسلم ہو اس کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کئی بار وہی شخص وہی کام لیکن اس شخص کو دو لیبلز دیے جاتے ہیں دو القاب دیے جاتے ہیں مثال کے طور پر سانٹھ ستر سار پہلے جب انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے کئی ہندوستانی اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑے تھے لیکن انگریز یہ لوگ کو کہتے تھے دیشتگرد لیکن ہم انسان پر راج کرنے کا کوئی حق نہیں تو آپ کہیں گے یہ لوگ ہے دیش بخت وہی انسان وہی کام لیکن دو القاب اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ پیکک کرو کس وجہ کے لیے وہ انسان جدو جہد کر رہا اور آپ تاریخ میں کئی مثال دے سکیں گے میں علاقہ دیکھ کے میری مثال بدلتے رہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے جب میں یوکے میں تقریر کر رہا تھا اور یو ایسے میں تو میں نے کہا کہ انیس ویسا دی کے آخر میں ایٹین سیونٹی فائم میں اس وقت ریولیشن تھا امریکہ میں اور بریٹش انگریز امریکہ پہ حکومت کر رہے تھے اور کئی امریکن اپنی دیش کی آزادی کی لڑ رہے تھے ان میں سے جو اول نمبر پہ تھے وہ تھے جوارج واشنٹن بینجمن فرانکلن اور بریٹش حکومت کے حساب سے اس وقت سیونٹین سیونٹی فائم میں نمبر ون ٹیوریسٹ ان دہ ورلڈ سب سے بڑا دہشتگرد اس وقت تھا جوارج واشنٹن بریٹش حکومت کے مطابق اس وقت سب سے نمبر ون ٹیوریسٹ دنیا میں تھا جوارج واشنٹن جب یو ایسے کو آزادی ملتی ہے وہ ٹیوریسٹ نمبر ون دہشتگرد نمبر ون بن جاتا ہے پریسیڈنٹ آف یو ایسے آپ سوچ سکتے ہیں ٹیوریسٹ نمبر ون بن جاتا ہے یو ایسے کا پریسیڈنٹ ایسی کئی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں ساؤت ایفریکہ میں جب سفید حکومت تھی اپاتٹ سسٹم تھا اس وقت سفید حکومت نے وائٹ اپاتٹ گورنمنٹ نے نیرسن منڈیلا کو قید کیا تھا پچیس سال سے زیادہ روبین آئیلنڈ میں اور وہ حکومت کہتی تھی ٹیوریسٹ نمبر ون اس وقت تھا نیرسن منڈیلا جب ساؤت ایفریکہ کو آزاد ہی ملتی ہے اور گورو کی حکومت نکل جاتی ہے تو نیرسن منڈیلا کو ریا کیا جاتا ہے اور اس کو دیا جاتا ہے نوبل پرائس فور پیس آپ سوچ سکتے ہیں جو شخص کو پچیس سال سے زیادہ کیت کیا جاتا ہے روبین آئیلنڈ میں اور کہا جاتا ہے ٹیوریسٹ نمبر ون دہشتگرد نمبر ون اس کو وہی کام کے لیے رہائی کے بعد ملتا ہے اوارڈ نوبل پرائس فور پیس یہ نہیں کہ پہلے وہ برا انسان تھا اور پھر اچھا بنا وہی کام کے لیے جس کے لیے اسے قید کیا جاتا ہے اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے نوبل پرائس فور پیس یہ ہے میڈیا ٹیوریسٹ نمبر ون کو ملتا ہے نوبل پرائس فور پیس تو میں یہ پتا لگتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہیں جو بھی طاقت میں ہیں جو بھی لقب وہ طاقتور دیتا ہے وہ لقب اس انسان پہ چپک جاتا ہے آج کل لوگ یہ نہیں دیکھتے حق کیا ہے دیکھتے طاقت کس کے پاس ہے جس کے پاس طاقت ہے جو وہ لقب دیتا ہے وہ لقب چپک جاتا ہے اس انسان پہ اسلام میں طاقتور ہمیشہ صحیح نہیں حق ہمیشہ صحیح ہے حق چاہے وہ امیریا غریب ہو راجہ یا فقیر ہو گورہ یا کالہ ہو اسلام میں حق جو قرآن کی آیتیں میں نے شروع کیا تھے اس تخریق کو وَقُلْ جَعَلْ حَقْ وَذَاقَ الْبَاطِلِ سورہ اسرہ سوران و سترہ آیت نمبر ایک ایسی میں کہ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو چکا ہے ایسی کئی مثال ہے میڈیا کا سٹریٹیجی نمبر چھے چھتی سٹریٹیجی دو میڈیا استعمال کرتی ہے جسے کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز اردو میں کہیں گے ڈوگلا پن ڈبل سٹینڈرڈز میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان خواتین ہجاب میں ہیں یہ خواتین پہ اسلام ظلم کر رہا ہے کیوں کیونکہ ہجاب میں ہیں دوسری اور ہم دیکھتے کرشن نن کرشن سسٹرز وہ بھی ہجاب میں اس کا بھی سر ڈھکا ہوا ہے لیکن کہتی ہے ارے واہ یہ ایک خواتین کتنی موڈسٹ ہے ما شا اللہ کتنا پردہ کرتی ہے تو مسلمان پردہ کرتی ہے ہجاب کرتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ ایک خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے کرشن سسٹرز نن جب پردہ کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ they are موڈسٹ مسلمان جب داڑی رکھتے ہیں ٹوپی پہندے کہا جاتا ہے دیشتگر یہ داڑی والا ٹوپی والا دیشتگر جب سکھ داڑی رکھتے ہیں اور پھٹا بانتے ہیں کہا جاتا ہے ماہ کیا مذہبی انسان ہے اپنے مذہب کا فعلن کر رہا ہے مسلمان داڑی رکھتا ہے ٹوپی پہندے دیشتگر سکھ داڑی رکھتا ہے پھٹا بانتا ہے مذہبی انسان ڈبل سٹینڈرڈز ڈوک لے پناہ آپ دیکھیں گے انڈین میڈیا میں بھی کئی بار آتا ہے ہیدر آباد میں ایک پچاس سال کا عرب پچاس سال کا مسلمان عرب نے اٹھان سال لڑکی کے ساتھ شادی کیا فرنٹ پیج پچاس سال کا عرب مسلمان اٹھان سال لڑکی سے شادی کیا دوسرے دن پچاس سال کا مرد گہر مسلمان آٹھ سال کے لڑکی کو ریپ کرتا ہے بلاتکار کرتا ہے آتا ہے نیوز بریس میں چوٹا سا نیوز اندر کے پیج میں پیج نمبر لیون پیج نمبر تھٹی ایک اٹھان سال کی لڑکی مرضی سے شادی کرتی ہے پچاس سال کے مرد سے آتا ہے فرنٹ پیج ایک پچاس سال کا گہر مسلمان بلاتکار کرتا ہے زنا بلجبر کرتا ہے آٹھ سال کی لڑکی کے ساتھ آتا ہے نیوز بریس میں کیوں دبل سٹینڈرڈز ہم دیکھتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے مسلم ٹیوریسٹ مسلم ٹیوریسٹ اسلامی ٹیوریزم اور آپ دیکھیں کہ ایک پینل تھا ہمارا ایکزیبیشن میں کہ کئی بار دو اپیزٹ ہوئی نہیں سکتا مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ آئیس ایس کٹ آن فائر برف پر آگ لگ گئی یہ ممکن ہی نہیں برف آگ پکڑ ہی نہیں سکتا اگر میں کہوں گا فور سائیڈی ٹرائنگل چار کونے والا ٹرائنگل ٹرائنگل کے چار کونے ہوئی نہیں سکتے ٹرائنگل کے تین کونے ہوتے یہ کانٹر ڈکٹنگ ہے اگر میں کہوں گا ہوت آئس کریم گرم آئس کریم ہوئی نہیں سکتی اسی طریقے سے اسلامی ٹیررزم اسلام مطلب امن ٹیررزم مطلب امن کے خلاف تو اسلامی ٹیررزم ہوئی نہیں سکتا ایک مسلم ٹیررزم ہوئی نہیں سکتا ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں تو اسے مسلم ٹیررز نے کہیں گیا وہ تو بھٹکا ہوا وہ تو اسلام کے دائرے کے بھار ہے اور وہ بے گناہ لوگ کی جان لے رہا ہے لیکن اب میڈیا کو دیکھتے ڈبل سٹینڈرز کیا ہے جب میں یوکے میں گیا تھا تین سال پہلے میرا لیکچر تھا میں چیف سپیکر تھا یہ تو کانفرنس آن ٹیررزم دیشت گردی پہ کانفرنس تھا تو اس کے بعد بمینگہم میں ہماری کرو ساتھ میں تھی ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے شوٹنگ مطلب شوٹنگ نہیں شوٹنگ مطلب فلمنگ ہم لوگ فلمنگ کو بھی شوٹنگ کہتے تو بندگ کے ساتھ نہیں تھے کیمرہ کے ساتھ تھے ہم لوگ ایک گریو یاد میں ایک یہودی کبرستان میں شوٹنگ کر رہے تھے تو دیکھیں سات آٹھ لوگ ٹوپی ڈاڑے والے تو یہودی نے دیکھا فوراں پولیس کو فون کیا ہم نے شوٹنگ ختم کر لیے فلمنگ ختم کر لیے پھر پتا چلا کہ پولیس ہم لوگ کو ڈھونڈ رہی ہے یہ کون آٹھ نو لوگ ڈاڑی ٹوپے والے اب کبرستان میں کس کی جان لیں گے ہم بھائے تو پتا چلتا ہے کہ لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے پھر ایک مشہور مسلمان چیف اور پولیس کو فون کرتا ہے کہ آپ کس کو ڈھونڈے نہیں ہم کو پتا چلا کچھ لوگ وہ یہودی کبرستان میں کچھ چیز کرنے کے لیے ہے تو مسلمان نے کہا کہ میں نے چند دن پہلے آپ کو ڈی وی ڈی دی تھی ایک مقرر کی ہاں میں سن چکا ہوں کہ اچھی تقریب تھی وہ ہی انسان تھا وہ ہی انسان تھا وہ آدمی تھا کبرستان میں مجھے پتا نہیں وہ ڈھونڈ رہے کون داری ڈوپی والا کبرستان میں کیا کر رہے یہی یوکے میں یہی انگلینڈ میں اکثر ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بے گناہوں لوگ کا جس نے قتل کیا ہے وہ ہے آئی آر اے آئیریش ریپبلکین آرمی یہ آئیریش ریپبلکین آرمی یہ آرمی ہے یہ خصوصاً کیتلکس ہے کرشن میں بھی دو بھاگیں کیتلکس ان پروٹیسٹی یہ ایک کیتلک لوگ ہے انہیں کبھی بھی کیتلک ٹیریسٹ نہیں کہا گیا ہے کبھی بھی کرشن ٹیریسٹ نہیں کہا گیا ہے کہا گیا آئی آر اے آئیریش ریپبلکین آرمی علاقے کے بنیاد پہ جانا گیا ہے مذہب کے بنیاد پہ نہیں ہم جانتے ہیں ٹیمیل ٹائگرز لٹی ٹی لیبریشن ٹیمیل ٹائگرز علم کبھی ہندو ٹیریسٹ کہا گیا ان کو نہیں کیوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں الفہ اسام میں یونائیٹڈ لیبریشن فرنٹ آف اسام خصوصا ایک ایسا اورگنائزیشن ہے ٹیریسٹ اورگنائزیشن جو خصوصا مسلمان کا قتل کرتا ہے اسے کبھی بھی ہندو ٹیریسٹ نہیں کہا گیا کیوں لیکن مسلمان پکڑا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مسلم ٹیریسٹ کیوں وائی دیل ڈبل سٹینڈرڈز وائی اور تفصیل آپ اگر جاننا چاہتے تمہیں تقریر سنیے اس ٹیریزم مسلم منوپولی جو دو سال پہلے میں نے دی تھی چند مقادحال میں اور ایک مہنے پہلے جو اردو میں دی تھی کیا آتنگواد مسلمانوں کی وراثت ہے اس میں ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا ہوں میں نے وقت کی کمی ہونے کے وجہ سے صرف چند باتیں اور کہوں گا ہم جانتے ہیں کہ ابھی حال میں دو تین چار مہنے پہلے کئی بوم بلاسٹ ہوئے اور ایک مہنے پہلے چار مہنے سے ایک مہنے پہلے تک اکثر میڈیا میں آ رہا تھا کہ مسلمان رسپونسبل اور ہم جانتے ہیں کہ یو ایس اے میں بھی یو ایس اے میں جو بوم بلاسٹ ہوا تھا نائنٹی نائنٹی فائم میں سولہ اپریل کو اوکلہوما بومنگ جو سب سے بڑا بوم بلاسٹ ہوا تھا اس وقت جہاں ایک سو چھاسٹ لوگ کا قتل ہوتا ہے اس میں ہیڈ لائنز آتا ہے میڈلیس کانسپریسی میڈلیس کانسپریسی میڈلیس کانسپریسی لگاتار ہر روز کئی ہفتوں بعد جب پتا چلتا ہے کہ یہ تو امریکن لوگ نے کیا تھا ٹوم اینٹیری ایک بار نیوز میں آتا ہے سفنش نیوز کے بعد گئے ہر وقت ہر روز پہلے آتا ہے میڈلیس کانسپریسی مسلمانوں نے کیا پتا چلتا ہے گھر مسلمانوں نے کیا ایک بار آتا ہے پھر نیوز گائے وہی مثال آپ دیکھیں گے بومبے میں بومبے میں جب بوم بلاسٹ ہوئے پرائم سسپیکٹ مسلمز اور چند مہینے پہلے تین مہینے پہلے دو مہینے پہلے ایک مہینے پہلے اکثر پریس میں آتا تھا ماسٹر مائنڈ توکیر جسے کہا جا سوبان قریشی ہر ٹائم ہیڈلائنز موسٹ آف دی میڈیا پیچ کے اوپر ہیڈلائن توکیر سوبان قریشی ماسٹر مائنڈ ماسٹر مائنڈ آف دی بوم بلاسٹ اور میڈیا میں آتا ہے پولیس کہتی ہے ماسٹر مائنڈ ہے توکیر سوبان قریشی دن میں انہیں پہلے جوائن کمیشنر پولیس کہتی ہے کہ پولیس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ توکیر ماسٹر مائنڈ آف دی بوم بلاسٹ یہ تو میڈیا کریشن ہے یہ تو میڈیا کا فلسفہ ہے تو ہمیں ابھی تحقیق کرنا پڑے گا کہ میڈیا جو کہتی ہے پولیس کے خلاف بھی کہہ سکتی ہے اگر میڈیا پولیس کے خلاف کہہ سکتی ہے اور بھش سکتی ہے تو ہم عام ہندوستانی کیا کر سکتے ہیں لگاتار ہیڈ لائن توکیر سوبان قریشی ماسٹر مائنڈ بعد میں آتا ہے نیوز بریف ایک بار آتا ہے پیپر میں توکیر is innocent بس خلاف مہینوں تک اس مسلمان کی میڈیا دھجیا اڑا رہی ہے ایک بار آتا ہے کہ وہ دنوسنڈ ہے میں کہتا ہوں پولیس ایکشن کیوں نہیں لیتی میڈیا پہ اگر میڈیا پولیس پہ انظام لگا رہی ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ توکیر سوبان قریشی ماسٹر مائنڈ نے کہا ہی نہیں تو آپ میڈیا کو سو کیوں نہیں کرتے ہیں سو کرو ایک بار آتا ہے کہ اب وہ ماسٹر مائنڈ نہیں تھا اور نیوز کے بعد گائے اکثر لوگ نے تو پڑھا نہیں ہوئے اس کو لگاتار مہینوں تک آ رہا ہے ماسٹر مائنڈ ایک بار آتا ہے کہ نہیں ہے اسی لیے چیز جسٹس آف انڈیا کے جی بارا کرشن کہتے ہیں جو ٹائمز آف انڈیا میں اس کی ریپورٹ آئی تھی بیس اکٹوبر دوہزار آنٹ میں چیز جسٹس آف انڈیا کے جی بالا کرشنہ کہتے ہیں کہ میڈیا شوڈ نوٹ رن اپیریل ٹرائل میڈیا ساتھ ساتھ جن لوگوں پہ الزام لگایا گیا ہے ان کے ساتھ ٹرائل نہیں کرنا چاہے میڈیا کو کیا حق ہے وہ پولیس اگر الزام لگاتی ہے پولیس لے کے جائیں گے اس کو کوٹ میں اور جج فیصلہ کریں گا یہ میڈیا کب سے فیصلہ کرنے لگی چیز جسٹس آف انڈیا کے جی بالا کرشنہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو کیا حق ہے اگر پولیس سمجھتے ہیں کوئی گنے گا رہے اس کو پکڑتی ہے ابھی تک اس کو پیش بھی نہیں کیا جج کے سامنے میڈیا کہہ جیتی ہے کہ یہ ٹرریریسٹ ہے ماسٹر مائنڈ ہے میڈیا کو کیا حق ہے دو سال پہلے دو افزار چھے میں جولائے میں بومبے میں ٹرین سیڈیل بلاسٹ ہوئے اس کے دو تین مہینے بعد میں تقریب دیا تھا شن مکرد ہال میں اس ٹرریزم اس سے منوپلی اس وقت میں نے کہا کہ میڈیا کہتی تھی کہ مدرسہ ذا رسپونسبل مدرسہ 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 پہ الزام لگایا گیا میں نے کہا میڈیا سے کیا ایک بھی آپ کے پاس تبوت ہے ایک بھی مدرسہ ہندوستان میں ہندوستان کے بارے میں نہیں جانتا ہوں ایک بھی مدرسہ پیش کرو سارے ہندوستان میں جو ٹرریزم ایکٹیویٹی میں انوالز تھا دہشت گردی میں انوالز تھا ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مدرسہ ٹرریزم کو جنم دیتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں ہی تو ایک بھی مدرسے کے فارق کو نہیں جانتا ہوں ہندوستان میں جو دہشت گردے ہو سکتا ہے ایک آدھ آپ کو ملے ہو سکتا ہے میں ہی نہیں جانتا ہوں لیکن آپ اگر چیک کریں گے آپ ریک ریکارڈ دیکھیں گے جتنے ٹرریزم کا ہے چاہے امریکہ میں ہو یوکے میں ہو ہندوستان میں ہو اکثر ٹرریزم کے پاس تو یونیورسٹیز ڈگری ہے ان کے سکول کی ڈگری ہے میرے پاس بھی سکول کی ڈگری ہے وہ میں یونیورسٹیز کی ڈگری ہے تو کیا آپ یونیورسٹیز دو سال بعد دو آزان آٹھ میں واپس سے بوم بلاس ہوتا ہے ابھی میڈیا ڈھونڈ رہی ہے مسلمان جو آئی ٹی سپیشلسٹ ہے انفرمیشن ٹکنالوجی مدرسہ کو چھوڑ دیئے ابھی بومبے میں پکڑ دیئے پولیس کون مسلمان آئی ٹی سپیشلسٹ ہے کون مسلمان تعلیم یافتہ ہے آپ اگر کمپیٹر جانتے اندر ٹیکیق کے لیے دو سال پہلے حضام لگاتے مسلمان انپڑ مدرسہ صحیح تعلیم دیتا نے مسلمان میں تعلیم ہونا چاہیے دو سال بعد یو ٹرن جو مسلمان تعلیم یافتہ اس کو پکڑ دیئے پونہ کے اندر میں تقریر کیا تھا وہاں کے لوگ ڈھرے تھے ایک مینا پہلے انیس اکٹوبر دو ہزار آنٹھ میں موضوع تھا کیا آتنگواد مسلمانوں کی وراثت ہے سب پونہ کے مسلمان فہمے ہوئے تھے اعظام تھا کئی پونہ کے مسلمانوں پہ لائم لیٹ پہ تھا منصور پیر بوئی منصور پیر بوئی جو آئی ٹی سپیشلسٹ ہے یاؤ کے لئے کام کرتا ہے اس کی تنگاتی انیس لاکھ سالانہ انیس لاکھ سوچ تک انیس لاکھ ہر مہینے دیڑھ لاکھ سے زیادہ کماتا ہے مسلمان اس کو گرفتار کیا گیا اور اعظام لگا گیا تھا تو میں نہ توکیر سوبان کوریچی کو جانتا ہوں نہ میرا دوستیں میرا دشمنیں میں پیر بھائی کو بھی نہیں جانتا ہوں یہ منصور پیر بھائی کو لیکن لوگ مجھے پوچھتے ڈاکٹر زاکر نائک دیو کنسیڈر منصور پیر بھائی تو بی ٹیرسٹ کیا آپ سمجھتے ہیں منصور پیر بھائی ٹیرسٹ ہے تو میں نے کہا کہ ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کرتے ہزاروں مسلمانوں کو اللیگلی ڈیٹین کرتے ان میں سے ون پرسنٹ بھی نیسابیت ہوتے ٹیرسٹ ہے تو اگر میں لوجیکلی بات کروں تو میں کہوں گا نائنٹی نائن پرسنٹ منصور پیر بھائی is not a ٹیرسٹ نینیانوے فیصد منصور پیر بھائی ٹیرسٹ نہیں میں نے تیکیک نہیں کیا اس کے پر میں تو صرف ایوریج بتا رہا ہوں ایوریج میں نہ منصور پیر بھائی کو جانتا ہوں نہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے نہ میں اس کے خلاف ہوں نہ اس کے فیور میں ہوں حالی میں ایک ہفتے پہلے میڈیا مجھ سے پوچھتی ہے ڈاٹر زاکر نائنٹ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ چیز ایک سال پہلے دو سال پہلے بھی پوچھے گئی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں بنا دن ٹیرسٹ ہے تو میں نے کہا کہ اگر میں بی بی سی اور سینین کی بات مانو تو مجھے یقیناً کہنا پڑے گا کہ اسامہ بن لادن دہشت کر دے لیکن قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 ورس نمبر 6 جو اس تقریر کے شروع میں امام شیخ احمد علی عبدالعیمان حدیفی نے تلاوت کی تھی اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق آپ کو کوئی خبر دیتا ہے اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنے تو اگر میں بی بی سی اور سینین کی بات مانو مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ بن لادن ٹیرشت ہے لیکن میں بی بی سی اور سینین کے بنیاد پہ نہیں کہہ سکتا ہوں آپ مجھے پوچھیں گے کہ اس اوسامہ بن لادن اٹیرشت کیا اوسامہ بن لادن دہشت کر دے میں کہوں گا نہ وہ دہشت کر دے نہ ہی سادو ہے اوسامہ بن لادن نہ دہشت کر دے نہ سادو ہے نہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے کیونکہ میں نے اسامہ بن لادن پہ تحقیق نہیں کی ہے میں میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ انگریز جب بھگر سنگھ کو ٹیرس کہتے ہیں آپ مانتے ہیں بھگر سنگھ ٹیرسٹ ہے وہ میڈیا کہتے ہیں نہیں نہیں بھگر سنگھ تو دیش بکتا تو میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں بھگر سنگھ دیش بکتا بھگر سنگھ ٹیرس نہیں تھا کیونکہ میں نے ہندوستان کی تاریخ کی تحقیق کی ہے میں جانتا ہوں وہ دیش بکتہ اسی لئے میں انگریز کے بات کو نہیں مانتا ہوں پھر میں میڈیا سے پوچھتا ہوں وہ ہی انگریز آج کہتے ہیں اسامہ بن لادن ٹیرسٹ ہے تو آپ انگریز کی بات کیوں مانتے ہیں تو وہ میڈیا ہسنے لگتا ہے میں بولتا ہوں ہندوستانی میڈیا سے آپ کو ڈبل سٹینڈرڈ کیوں وہ ہی انگریز بھگر سنگھ کو ٹیرسٹ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں غلط ہے آج وہ کہتے ہیں اسامہ بن لادن ٹیرس آپ بولتے ہیں صحیح ہے میں واپس سے کہنا چاہتا ہوں اسامہ بن لادن نہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے نہ میں اسے جانتا ہوں تو میں اسامہ بن لادن کے نہ فیور میں ہو نہ اگنسٹ ہوں میں تو صرف قرآن میں جو انفرمیشن ہے کہہ رہا ہوں تو آپ یہ غلط من سمجھو میں کہتا ہوں میرے نظرے سے نہ ٹیررسٹ ہے نہ سینٹ ہے نہ دیشتگرد ہے نہ سادو ہے نہ اچھا ہے نہ برا ہے میں نے تیکک کیا ہی نہیں کیونکہ میں پڑ چکا ہوں کئی ڈی ویڈی دیکھ چکا ہوں جس میں لکھا ہے کہ 9-11 کی ذمہ دار خود یو ایس گورنمنٹ ہے آپ دیکھیں گے 9-11 کے اوپر ڈی ویڈی ڈاکیمنٹری لوس چینج دیکھیں کئی ڈاکیمنٹری ہے جس میں کہا گیا ہے جو امریکن کرشن لوگ نے اسے نکالا ہے اور کہا ہے کہ یو ایس گورنمنٹ is responsible ابھی دو سال پہلے times of india میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ 75 یو ایس سائنٹسٹ اور پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ 9-11 جو ٹین ٹاور پہ اٹیک کیا گیا تھا وہ انسائٹ جوب تھا واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس میں پلان کیا گیا تھا جارج بوش responsible ہے آپ مجھے پوچھیں گے کون responsible ہے جارج بوش کے اسامہ بلنا میں ہی جانتا نہیں ہوں میں تو صاحب نیوز پڑھتا ہوں میڈیا میں کوئی کہتا ہے جارج بوش نے کہا ہے 9-11 کوئی کہتا ہے اسامہ منلادن نے کہا ہے میں جانتا نہیں ہوں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اسامہ منلادن ٹیرسٹ ہے یہ خفتے پہلے میڈیا مجھ سے پوچھ رہی ہے ڈاکٹر زاکر کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ سادوی پراجیا سنگھ تھاکو ٹیرسٹ ہے میرا جہاب ہوئی تھا میرے نظریے میں سادوی پراجیا سنگھ تھاکو نہ دیشیت گرد ہے نہ وہ سادو ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ سادوی پراجیا سنگھ تھاکو ٹیرسٹ ہے یہ پولیس اسے پکڑی ہے ایٹی ایس والے کہہ رہے ہیں کہ اس نے بوم بلاس کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں ابھی کچھ ہفتے پہلے ہیڈ لائنز کئی نیوز میں انڈیا کے نیوز چینلز میں آ رہا تھا کہ ڈاکٹرز آکر نائے کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ نہیں ہے میرے سنٹنس کو آٹ آف کانٹیکس کوٹ کر رہی ہے اور ٹیلیویشن پہ دکھایا اسامہ بن لادن اس نوٹ ا ٹیررسٹ آدھے سنٹنس کو دکھاتے پورا سنٹنس میں کیا ہے اسامہ بن لادن اس نوٹ ا ٹیررسٹ نیدر اسنٹ آدھا جملہ دکھاتے اور لوگ میرے خلاف کہتے ہیں زاکر ابھی اسامہ بن لادن کو سپورٹ کر رہا ہے میں نے کدھر سپورٹ کیا اس کو نہ میں اس کے سپورٹ میں ہونا خلاف ہوں جیسا میں نے انٹیویو میں کہا کہ سادوی پراغیا سنگھ تھاکور وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں نہ سادوے میں نہیں جانتا ہوں ہندوستان ٹائمز میں آیا سادوی سنگھ گیٹ سپورٹ فروم ایک ایسے ادارے سے سپورٹ ملتا ہے پریسیڈنٹ آف اسلام انگریس آج فاؤنڈیشن بھائے میں نے سادوی کو سپورٹ نہیں کیا میں نے کہا سادوی is neither a terrorist nor a sin میں نے کہا اسے سپورٹ کیا نہ میں ازام لگایا نہ سپورٹ کیا کیونکہ میں نے سادوی کی ہسٹری پہ تحقیق کیا ہی نہیں تو کیسا میں کہہ سکتا ہوں کیا وہ ٹیرررسٹ ہے یا سادو ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے بھائی برلائدن کے بارے میں میں نہیں کہتا ہوں اچھا ہی کے برا ہے اسی طریقے اس آدوی کے بارے میں میں نے تحقیق نہیں کی ہے بھگا سنگھ کہہ سکتا ہوں کہاں ٹیرررس نہیں تھا کیونکہ میں نے تحقیقtrack کی ہے میڈیا مجھ سے پوچھتی ہے ایک مہنے سے پولیس ہندو ٹیرررس کو پکڑ ریئے آپ کو کیا کہنا ہے یہ ہندو ٹیرررس کے بارے میں اور میڈیا مجھ سے پوچھنے لگی کہ الکی اڈوانی اب کہہ رہا ہے کہ یہ ہندو ٹیوریسٹ نہیں ہیں ہندو ٹیوریسٹ بولنا غلط ہے آپ کی کیا رائے الکی اڈوانی کے بارے میں تو میں نے کہا میں طالب علم ہوں میں طالب ہوں اسلام اور کمپائٹیو لیجن کا میں ہندو مذہبی کتاب پڑ چکا ہوں ہندو مذہبی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہندو لوگ بے گناہ انسانوں کو بم سے اڑانا چاہیے ہندو مذہبی کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہے تو ہندو ٹیوریسٹ بولنا بلکل غلط ہے کیونکہ میں ہندو مذہبی کتاب پڑ چکا ہوں جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ مسلم ٹیوریسٹ بولنا غلط ہے تو الکی اڈوانی بلکل سو فیصد صحیح ہے اس بات پہ میں کہتا ہوں الکی اڈوانی صحیح ہے کچھ سال پہلے الکی اڈوانی نے کہا تھا کہ جو آدمی بلاتکار کرتا ہے اس کے لئے تجویز کیتی جب وہ ہوم منسٹر تھا الکی اڈوانی نے کہا تھا شریح الکی اڈوانی نے کہ جو آدمی بلاتکار کرتا ہے اس کو ملنا چاہیے سزا ہے موت تو میں نے کہا میں الکی اڈوانی کی اس بات کو سو فیصد تسلیم کرتا ہوں باقی باتیں صحیح ہوئیں گیا غلط ہوئیں گیا و الگ ہے اس بات پہ تسلیم کرتا ہوں ابھی میں دوسری بات کو تسلیم کرتا ہوں جب الکی اڈوانی کہتا ہے کہ ہندو ٹیریس بولنا غلط ہے میں ان کی بات کو بالکل مانتا ہوں الکی اڈوانی نے ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کیا ہے کہ میں نہیں جانتا لیکن میں نے تو کیا ہے وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے ہندو ٹیریس نہیں بولنا چاہیے میں جانتا نہیں ہوں میں پولیٹیشن نہیں ہوں لیکن کیونکہ میں سٹیڈنٹو اسلام اور کمپائٹ ریلیجن کا میں یہ جانتا ہوں کہ ان لوگوں کو لیفٹنین کرلین پرسات پروہت یا سادوی سنگھ تھاکور کو ہندو ٹیریس بولنا غلط ہے کیونکہ ہندو مذہب میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بم سے معصوموں کو اڑھانا چاہیے اور ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں قانون ہیں انوسنٹ انٹل پروون گلٹی یعنی کوئی بھی انسان معصوم میں جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہوا لیکن جب مسلمان پکڑے جاتے لوگ الٹا ہو جاتا ہے گلٹی انٹل پروون انوسنٹ یعنی آپ گنے گارے جب تک آپ معصوم نہیں ثابت کیے جاتے کیوں ہندوستان کا قانون ہے کہ کوئی بھی ہندوستان کا ناغرک کوئی بھی انسان پکڑا جاتا ہے وہ معصوم جب تک اس کا گناہ ثابت نہیں ہوتا ہے جب مسلمان پکڑا جاتا ہے تو وہ گنے گار ہے مجرم ہے جب تک وہ معصوم نہیں ثابت کیا جاتا ہے کیوں میرے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہیں جب میں کہتا ہوں مسلم ٹیرز بولنا غلط ہے تو میں وہ بھی کہتا ہوں کہ ہندو ٹیرز بولنا غلط ہے جب میں کہتا ہوں بنلادین میں جانتا بنلادین پکڑا وہ جارج بوش نے کہا ٹونی بلیر سے کیا پروف ہے دنیا کو تو نہیں دکھایا یہاں تو پولیس نے انٹرگیٹ کیا سادوی کو لیفٹینن کارلن پرویت کو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میں انہیں نہیں مجرم ٹہرا سکتا ہوں تب تک جب تک کورڈ فیصلہ نہیں کرتی اور ہم مسلمانوں کو الحمدللہ سمہ الحمدللہ انڈین انڈین جوڈیشری سسٹم کی قدر کرتے ہیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ کتنے بھی لوگ اگر بے گنا لوگ آریسٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے ججز جو ہے اور کر ان کی تقریر تھی جسٹس فور پیس دو جسٹس تھے جسٹس ہاؤس بیٹ سورش اور جسٹس سکول سے پاٹل جو ماشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی کہ جسٹس ہونا ضرور پیس کے لئے اور ہمارے نوجوان ایڈوکٹ موبین سولکر بھی تھے ماشاءاللہ جو آپ کو ثابت کی کہ پیس ہونے کے لئے جسٹس ضروری ہے جب تک عدل نہیں رہے گا اس دیش میں تب تک اس دیش میں امن نہیں رہے گا سانتھوی سٹیٹیجی میڈیا اکثر جب بھی کوئی مسلمان جو اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہے اور اسلام کے خلاف بات کرتا ہے میڈیا اسے ہائلائٹ کرتی ہے کوئی مسلمان جو مسلمان نام کا ہے اسلام سے دور ہے لیکن اسلام کے خلاف لکھتا ہے تو اسے ہائلائٹ کرتی ہے ہمارے پاس مثال سلمان رجدی اور تسلیم نصرین کی سلمان رجدی کو میڈیا نے اتنا ہائلائٹ کیا کیوں کیونکہ وہ نام کا مسلمان تھا اور اس نے کتاب لکھی تھی سیٹنک ورسز اسلام کے خلاف محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میڈیا اسے اتنا اچھاتی کیا وہ بن جاتا ملینیر کروڑ پتی اوور نائٹ سیٹنک ورسز کے پہلے چند لوگ جانتے تھے سلمان رجدی کو آج میڈیا نے اتنا یورو بنا دیا کہ وہ کروڑ پتی عربو پتی بن گیا کیوں کیونکہ مسلمان اسلام کے خلاف کتاب لکھا محمد صلی اللہ صلی اللہ خلاف لکھا رہتا ہے یوکے میں وہ یوکے چند سال پہلے سلمان رجدی کتاب لکھنے کے پہلے ایک امریکن رائٹر مارگرٹ تھچر جب پرائم منسٹر تھی اس کے لیے چار لیٹر کا ورڈ استعمال کرتا ہے چار لیٹر کا لفظ میں وہ الفاظ کو کہنے سکتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں فادر انکل کے بعد سلمان رجدی وہ پرائم منسٹر کو وہ الفاظ کو ایکٹیف کرتا ہے فادر انکل کزن کنگ آئی انج اور اس کو اوارڈ دیتی ہے گورنمنٹ کیوں کیونکہ اس نے اسلام کے خلاف لکھا وہ پرائم منسٹر مارگرٹ تھچر کو وہ بک سیٹنک ورسز میں سلمان رجدی فادر انکل کہتا ہے فیمیل ڈاگ کہتا ہے کتی اور اسے یوکی گورنمنٹ اوارڈ دیتی ہے نائٹ ہود کیوں کیونکہ اسی کتاب میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی لکھا اس نے اسلام کے خلاف لکھا ہمیں ماننا پڑے گا اس وقت اس ہندوستان کے پردان منتری تھے راجیف گاندی پہلے پردان منتری تھے سارے دنیا میں جب مسلمان ان کے پاس گئے اور بتائے کہ کتنے چیزیں خلاف لکھے اسلام کے راجیف گاندی نے فوراً اس کتاب کو انڈیا میں بینڈ کر دی حق کی بات ہمیں تشلیم کرنا چاہئے ہمیں مبارک بات دینا چاہئے انڈیا مسلمان کو پکڑتی ہے جو اسلام کے خلاف لکھتی ہے وہ تسلیم آن آسرین اور اسلام کے خلاف کتاب لکھتی ہے لجہ یہ گورنمنٹ اس کو شرم دے رہی ہے اسائلن پہلے کی گورنمنٹ اس کو سلمان رجدی کو بینڈ کرتی ہے ابھی کی گورنمنٹ بینڈ اُتھا دیتی ہے اور تسلیم آن آسرین کو شرم دیتی ہے راجیو گاندی اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ سلمان رجدی نے اسی کتاب سیٹنک ورسز میں رام اور سیتا کو بھی گالی دی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کیا گالی دی میں اس دیش میں ہمان چاہتا ہوں اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسی کتاب میں سلمان رجدی نے سیتا کو بھی گالی دی اس ہندوستان کے ہندو لوگ سیتا کو ماتا مانتے ہے رام کو بھگوان مانتے اس کو گالی دی یہ راجیو گاندی کو پتا نہیں تھا لیکن الحمدللہ سمم الحمدلللہ کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اس نے لیکھی اس نے بینڈ کی اور الحمدلللہ سمم الحمدلللہ کئی ہندو جو نہیں جانتے تھے جب آپ کتاب پڑھیں گے تو پتا لگیں گا کہ ہندو مذہب کے شری رام اور سیتا مات کو بھی گالی دی تھی آنٹ بھی میڈیا کی کیا کرتی اگر کوئی مسلمان ودوان نے اچھا کام کرتا ہے تو اسے مسلمان جیسا بتاتی ہی نہیں وقت کم ہونے کے وجہ ایک ہی مثال دوں گا میں اس ٹھاٹیجی کی ہم جانتے ہیں کہ آٹھوی صدی سے باروی صدی کو کہا جاتا ہے یوروپین کہتے تھے دارک ایجز اندھیرہ کا دور دارک ایجز کہا اندھیرہ کا دور تھا وہ اندھیرہ کا دور تھا یوروپین کے لئے انگریز کے لئے مسلمان جو ایرپ سائنٹس تھے اتنے کم تحقیق کے باوجود اتنی سائنٹیفک ڈسکوری کر چکے تھے لیکن آج جب ہم سائنس پڑھتے ہے ہمیں پتا ہی نہیں لگتا کہ مسلمان اونچائی پہ تھے ہم پڑھتے ہمارے کتاب میں ایرسٹوٹل آف دا ایش ایوی سینہ ایوی سینہ انگریز نام لگتا ہے نا اس کا اصل نام ہے علی ابن سینہ ہم پڑھتے کتاب میں ایوی سینہ کون سمجھے گا ایوی سینہ مسلمان تھا ہم پڑھتے کیمیسٹری کے اندر ایک مشہور سائنٹس گیبر 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 نہیں ہے جابر ہے جابر ابن ہیان کون سمجھے گا گیبر مسلمان ہیں جابر ابن ہیان ایسی کئی مثال دے سکتا ہم پڑھتے بلڈ سرکولیشن کے پارے چار سو سال پہلے بلیم ہا پہلے ابن نفیس نے ایجاد کیا تھا ڈسکرائب کیا تھا بلڈ سرکولیشن اور ابن نفیس کے چھ سو سال پہلے نازل ہوا تھا قرآن جس میں لکھا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں تو میڈیا کیا کرتی اگر مسلمان ودوان ہیں اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف آنٹ سٹیٹیجیز کا بیان کروں گا میڈیا کے بارے میں اور یہ کہنا چاہتا ہوں ہم مسلمان ہم جانتے ہیں کہ میڈیا اچھے کام بھی کر سکتا ہے برے کام بھی کر سکتا ہے ہم مسلمانوں کو اس میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہئے اور رفصوص کی باتیں ہم نہیں کرتے لیکن دشمن اسلام میڈیا کا پورا استعمال کر رہے ہے اسلام کے خلاف کام کرنے کے لئے اور ایک آٹیکل آیا تھا ٹائمز میکزین میں 16 اپریل 1979 میں جس میں ایک کرشن آخر لکھتا ہے ایک کرشن ریسورچ لکھتا ہے کہ دیر سو سال میں سن اٹھہ سو سے سن انیس سو پچاس تک اس دیر سو سال کے درمیان ساٹھ ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف ہر روز ایک سے زیادہ کتاب لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف ان دیر سو سال میں ابھی نائن لیون کے بعد نو سپٹیمبر دو آزار ایک کے بعد یہ تعداد کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی ہر روز کئی کتابیں لکھی جا رہے اسلام کے خلاف ہم مسلمان اس میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ہندوستان کی مثال لو ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں ہم کہہ سکتے کہ اٹھا کروڑ بیس کروڑ اٹھا سے بیس کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں جب تحقیق کرتے ہے کہ کوئی بھی دعوتی میکزین ہے ہندوستان میں وہ کتنی تعداد میں شفتی ہے آپ ہندوستان کی دعوتی میدان کی میکزین لیں چاہا انگلیش ہو یا اردو ہو یا ہندی ہو آپ یہ کہہ سکتے ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آڈین سے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ دعوتی میکزین کتنی تعداد میں شفتی ہے ہندوستان میں دعوتی میدان میں کون سی میکزین سب سے زیادہ تعداد میں شفتی ہے ٹرائے کر سکتے گیس کر سکتے اسلام وائس اس کی تعداد ہے بارہ ہزار سے بارہ ہزار سے پندرہ ہزار جو امریکہ گیا تھا میں چند سال پہلے ایک میگزین جو اسنا نکالتی ہورائز دل وہ ہر مینے چھاپتی ہے پچاس ہزار پچاس ہزار یہ مسلمان میڈیا کا استعمال کر رہی ہے ایک کرشن اورگنیزیشن ہے جسے کہا جاتا ہے جوہ آز وٹنیس مین سٹریم کرشن نہیں ایک آف شوٹ ہے ایک چھوٹا سا شاک ہے جو مین کرشن کہتے یہ کرشن ہی نہیں ہیں تو مین سٹریم کرشن کہتے جوہ آز وٹنیس عیسائی ہی نہیں لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ میگزین ہے ان کی کرسکتے کہ کتنی تعداد میں چھپتی ہے کتاب ایک عیسائی آرگنیزیشن آف شوٹ ہے مین سٹریم نہیں ایک شاک ہے اکثر کرشن کہتے کرشن نے آپ گیس کرسکتے کتنی تعداد میں چھپتی ہے کتاب کتنی تعداد میں لاکھ کے اس پاس ایک لاکھ لاکھ کے اس پاس کوئی گیس کرسکتا کتنی تعداد میں چھپتی ہے ملین ون ملین ون ملین کوئی کہتا ہے لاکھ کوئی کہتا ہے دس لاکھ دس لاکھ دس لاکھ کیا ہوتا آپ کو دو ملین بیس لاکھ یہ اکشن ہو رہا ہے ایک ملین دو ملین اکشن ہو رہا ہے یہ واش ٹاؤور میکزین اس کی تعداد چھپنے کی ہے 37.1 ملین تین کرو 71 لاکھ اور یہ ہر مہنے نہیں چھپتی مہنے میں دو بار چھپتی ہے فور نائٹ لی یہ فور کلر میکزین ہے اس کی quality ماشاء اللہ 37.1 ملین ہر دو آف تھے اور ہر مہنے 74.2 ملین ہر مہنے 7 42 لاکھ 7 42 لاکھ مسلمان چھپنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے چھپنے کی بار دور ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہے 74 یہ یہ واش ٹاور چھپتی ہے 169 لائنگویجز میں کتنے 169 لائنگویجز میں واش ٹاور اویک 81 لائنگویجز میں ایک ایسی زبانوں میں چھاپتی ہے ہر مہنے اور یہ واش ٹاور 169 لائنگویجز میں ہر دو ہفتے میں چھاپتی ہے اکثر یہ کتابیں فری باٹی جاتے فری نام ان کے لئے اگر خریدنے جائیں گے دو روپیہ دو روپیہ کی چائے بھی نہیں ملتی آپ کو چھاپنے کی قیمت کئی زیادہ یہ میڈیا کا استعمال کر رہے تبلیغ کرنے کے لئے ہم مسلمان اللہ کے رسول فرماتے صحیح حدیث میں صحیح بخاری میں بلی گوان نیو علاو آیا پروپاگیٹ ایون اگر ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں آپ اس کو دوسرے تک پوچھاؤ یہ کرشن مشنری پورا استعمال کر رہے میڈیا کا کئی بار وہ غلط استعمال بھی کرتے ہیں ایک بار ایک پوستر مجھے ملا تھا ایک پیمفلٹ یہ بڑا پوستر بھی ہے یہ پیمفلٹ ہے میں نے ایک عرب شیخ سے پوچھا شیخ کیا لکھا ہے نزدیک والے پڑھ سکتے کیا لکھا اللہ محمد اللہ محمد میں نے شیخ سے پوچھا میں بھی شیخ مولانا اللہ محمد میں نے کہا شیخ گوھر سے پڑھئیے پھر سے کہا اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ اور گوھر سے پڑھئیے اللہ محمد صلی اللہ ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے عربی عربی دان دور سے تو کہہ رہے گوھر کر کے پڑھیں گے تو لکھا اللہ محبہ اللہ محبہ گوڈ is love خدا ہے پیار یہ بائیبل کا کوٹیشن ہے فرسٹ اپیسل آف جان چیپ نمبر چار ورس نمبر سولہ عام مسلمان جب پڑھیں گا اسے چوبیں گا کسے میں دالیں گا چوبیں گا اللہ محمد یہ ہے لوگ کو بے خوف بنانا ایسا لکھا ہوا ہے کہ عام مسلمان عربی دانی سے اللہ محمد پڑھیں گا صلی اللہ سلام لیکن اللہ محبہ خدا ہے پیار ایسا ہماری اسلام ریزر فانڈیشن میں کئی ہے پوسٹر دوسرا پوسٹر کیا لکھا رب بانا رب بانا آتی نا فی دنیا فورا ہمیں عادت نیم پڑھیں گے رب بانا آتی نا فی دنیا رب بانا ہمارے والد دیسیٹ کوشش کرتے ہیں میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں حق سے انسان نہیں آتا ہے تو انسان کو بے حکوب بنانا ایسے کئی مثال آپ اگر میری کسٹ دیکھیں یہ دیسیٹ ان کرشن ایوانجلیزم ابھی وقت کم ہے تو کئی مثال پیش کر سکتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرشینیٹی پروڈکٹ is zero but مارکٹنگ is ہنڈڈ پسنٹ مارکٹنگ میڈیا الحمدللہ سم مالحمدللہ سو فیصد پروڈکٹ زیرو اسلام پروڈکٹ ہنڈڈ پسنٹ ماشاءاللہ مارکٹنگ زیرو پروڈکٹ ہمارا دین جو ہے ماشاءاللہ سو فیصد اند دین اند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ فرماتے سلال عمران میں سلال نمبر تین آیت نمبر انیس میں صرف دین جو صحیح دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام لیکن ہم مسلمان اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے ہمارے رسول کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے اللہ کے رسول فرماتے بل لگو انیولو آیا کہ آپ ایک بھی آئیت جانتے اسلام کے بارے میں اسے پھیلاو لیکن ہم مسلمان نہیں پھیلاتے کیوں آپ کرشن مشنیس کو دیکھیں گے اگر آپ جانتے ہیں جمی سوگیٹ کے بارے میں جمی سوگیٹ جس نے شیخ احمد دیداد کے ساتھ مناظرہ کیا تھا اس کا خرچہ ایک سال میں اس کو کم از کم چار سو ملین ڈالر چاہیے ہر روز ایک ملین ڈالر سے زیادہ اس کا خرچہ ہے پانچ کرو روپیے سے زیادہ ہر روز خرچہ ہے اس کا دعویٰ کرنے کے لئے پانچ کروڑ سے زیادہ ہر روز جمی سوگیٹ اور ایسے امریکہ میں کئی اورگنائزیشن جن کا دن کا خرچہ ایک ملین ڈالر سے زیادہ ہے پانچ کروڑ سے زیادہ ہے میں ساری دنیا میں کوئی بھی دعوتی اسلام گدارے کو نہیں جانتا ہوں میرے علم میں جو دس فیصد بھی یہ خرچہ کرتا ہے میں ہی نہیں جانتا ہوں اللہ و عالم میں ایک سے اکڑو دعوتی اورگنائزیشن میں جا چکا ہوں کوئی بھی دعوتی اورگنائزیشن پوری دنیا میں نہیں جانتا ہوں جس کا خرچہ دس فیصد بھی ہے میں ہی نہیں جانتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا آج جیسا میں نے کہا کہ میڈیا اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ میڈیا سے بچو اور میں بلکل ان کے ساتھ ہوں اور سب سے مشہور میڈیا آج کے تاریخ میں ہیں وہ ہے ٹیلیویشن اس ٹیلیویشن پہ اچھا یا بھی برا یا بھی ہے لیکن برا یا زیادہ ہے ہمارے علماء ہمارے شیخ ہمارے دانشور کہتے ہیں میڈیا سے بچو میں ان کے ساتھ ہوں آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ بیس ہزار سے زیادہ چینلز ہیں اس کا بجٹ ہے چار سو بلین ڈالر صرف امریکہ میں دو ہزار سے زیادہ چینلز ہیں اس میں سو سے زیادہ کرشن چینلز ہیں یوکے میں کتنے چینلز ہیں ساری دنیا میں سیکڑو کرشن چینلز ہیں عیسائی چینلز ہیں ہندو چینلز ہیں جین چینل ہیں ہمیں ماننا پڑھیں گا نینیا نوے فیصد جتنے بھی سیٹلائٹ چینلز ہیں حرام ہیں ماننا پڑھیں گا نینیا نوے فیصد سے زیادہ جتنے سیٹلائٹ چینلز ہیں حرام ہیں اپسینٹی ہے اریانیت ہے اسلام کے خلاف ہے واعیات پناہ ہیں پورنوگریفی ہے حرام ہے ماننا پڑھیں گا اسی لیے ہمارے سکول میں جو بھی ایڈمیشن لیتا ہے اس کے گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم اگر اس میڈیا کو جو گلت چیز پھیلاتی ہے کیوں نے اسے صحیح چیز میں تبدیل کرے ہم اگر دیکھیں گے کرشن چینلز سیکڑو ہے صرف ہندوستان میں ساؤتھ انڈین لائنگویجز میں کئی چینلز کرشنٹی پھیلائنے کے لیے اور سب سے فیمیس چینلز دنیا میں گوڈ ٹی وی گوڈ ٹی وی نائنٹین نائنٹی فائی میں شروع ہوا تھا اس کا بجٹ میں نہیں کہوں گا بہت ہے 15 سیٹلائٹس پہ آتا ہے مسلم سیٹلائٹس چینلز کتنے ہیں سب سے پہلا اکرا نائنٹ نائنٹی ایٹ میں آج میری تحقیق کے ساب سے پچاس اسلامی چینل بھی نہیں ہیں اور تیس سے زیادہ عربی چینل ہے عربی چینل مطلب دعوتی نہیں اسلا کر رہے ہیں عربوں کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں لیکن دعوتی میدان میں نہیں ہیں ہارڈلی دس یا پندرہ مسلم چینلز ہوئیں گے ساری دنیا میں جو غیر عربی دبان میں ہیں ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں میڈیا کے لیاس سے بہت پیچھے ہیں ہمیں یہ میڈیا جو اسلام کے خلاف جنگ کر رہا ہے ہمیں اسے دعوتی میدان میں بدلنا چاہیے اور تین سال پہلے میں نے انگریزی میں یہی موضوع پہ تقریر کی تھی دبائی میں جب شیخ محمد راشد المقتوم جب انہیں مجھے بلائیت دعوت دی تھی ہولی قرآن انٹرنیشنل آورڈ جو ان کا ہوتا ہے سالانہ دبائی میں تقریر کی تھی دو ہزار پانچ میں اکٹوبر میں اور اس وقت ما شاء اللہ لوگ کہتے تھے دبائی میں سب سے بڑا مجمع تھا گیارہ ہزار لوگ تھے دبائی میں چار ہزار پانچ ہزار ڈانس کے لئے آتے ہیں لیکن اسلامی تقریر کے لئے گیارہ ہزار سب سے بڑا مجمع تھا تقریر کیا تھا میڈیا این اسلام وار آپیس اور میں نے کہا کہ میڈیا اسلام کے خلاف جنگ کر رہی ہے لیکن اسلام میڈیا سے امن کرنا چاہتا ہے اور اس امن کا پیغام پہنچانے کے لئے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تین مہینے بعد جنوری 2006 میں ایک نیا چینل وجود میں آیا جس کا نام ہے پیس ٹی وی اللہ کی مدد سے الحمدللہ یہ چینل وجود میں آیا جو دو تیائے حصہ ٹو تھرڈ انگریزی میں ہیں اور ون تھرڈ اردو میں ہیں ایک تیائے حصہ اور ہم نے اللہ سمہتہ سے دعا کی چینل شروع کرنا تو مشکل ہے لیکن شروع کرنے کے بعد قرآن اور حدیث پہ چلانا اور مشکل ہے اللہ سمہتہ سے دعا کی تھی میں نے کہ اگر چینل کو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چلا سکوں تو بند کرنا بہتر ہے کہ اللہ سمہتہ سے دعا کی تھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے الحمدللہ مقبولت کی اور ابھی الحمدللہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اسلامک سائٹلیٹ چینل ساری دنیا میں وہ ہے پیس ٹی وی الحمدللہ جولائے تک کے تین چار مہنے تک کے سارے دنیا میں تھا صرف ساؤت امریکہ میں تھا کیونکہ ساؤت امریکہ میں انگریزی جاننے والے بہت کم ہیں اردو جاننے والے نئی کے برابر ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی مدد سے ہم نے اس علاقے کو بھی کور کیا اور آج ہم سارے دنیا میں جو بھی انسان چاہتا ہے اگر ڈش لگائیں گا تو اس چینل کو دیکھ سکتا ہے اور الحمدللہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل اسلامک چینل آج کے تاریخ میں پیس ٹی وی ہمیں کئی کمپلینٹز آئے جو اردو نہیں جانتے کہنے لگے یہ اردو میں کیا بچ میں بچ میں تقریر آتی ہے ہمیں سمجھتا نہیں یہ اردو کو نکال دو اردو جاننے والے کہنے لگے یہ کیا انگریزی میں بچ میں آتا ہے ہم انگریزی نہیں جانتے ہیں انگریزی کو نکال دو ہم دونوں کے بچ میں پس گئے چند لوگیں جو اردو انگریزی جانتے وہ خوش تھے اس تقریر کے دبائی کے تقریر کے بعد تین مہینے بعد پیس ٹی وجود میں آیا اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اس تقریر کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ چھے یا آٹھ مہینے بعد میج جونیا جولائے میں دوہزار نو میں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک نیا چینل پیس ٹی وی اردو انشاءاللہ وجود میں آئیں گا تاکہ ہم دونوں کی دعا لے سکے اردو والے بھی خوش ہوں گے یہ اردو چینل سو فیصد اردو رہیں گا اور پیس ٹی وی صرف سو فیصد انگریزی میں رہیں گا اور دونوں ٹوینڈی فو آز انشاءاللہ سیٹلائٹ شروعات میں اس دنیا کے سیونٹی پرسنٹ حصے میں موجود رہیں گا اور کچھ مہینے میں انشاءاللہ ہماری کوشش رہیں گی کہ پیس ٹی وی اردو بھی ساری دنیا میں دکھائے پڑے چاہے امریکہ ہو چاہے یوکے ہو چاہے اسٹریلیا ہو اور میں اللہ سمانتہاللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہماری چھوٹی سی کوشش ہے اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائیں اور ہم ناچیز دونے عالم ہیں نہ مولانا ہیں صرف ایک چھوٹا سا مبلگ ہوں ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائیں اور ماشاءاللہ لاکھوں لوگ موجود ہیں اس مجدان میں اور کروڑوں لوگ پیچ ٹی وی پہ دیکھ رہے میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ دعا کریں کہ انشاءاللہ ایسے کئی چینل وجود میں ہائیں جو اسلام کا صحیح پیغام دنیا میں پھیلائیں اور اس بات کے ساتھ میں تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن شعیف کی اس آیت کے ساتھ جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا تھا آیت نمبر اکیاسی میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَالْ حَقْ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَوْكَ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو چکا ہے اور باطل کو ختم ہونا ہی ہے وَآخِرُ الدَّوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جزاک اللہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بہت بہت جزاک اللہ آپ نے میڈیا اور اسلام جنگ یا عمل اس پر انتہائی معلوماتی خطاب فرمایا ہم آپ کے شکر گزار ہیں گویا کہ آپ نے آج یہ ثابت کر دیا لاکھوں لوگوں کے سامنے اور کروڑوں لوگوں کے جو لوگ اس پیچ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اسلام امن کا مذہب ہے شانتی کا مذہب ہے اور اسلام امن سکھاتا ہے اور سلامتی سکھاتا ہے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاہ